اس ویڈیو کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف پیکجز کے بارے میں بتانا کہ جو فلٹر کے اندر پیکجز یوز ہوتے ہیں ان کا کیا پرپس ہے اور وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کو کیوں یوز کے جاتا ہے تو اور پھر اس کے بعد ہم اپنے جو ریکوائیڈ پیکجز ہیں جو ہم نے اپنی زائلو فول ایپ کے اندر استعمال کرنا ہے پھر ہم وہ یوز کریں گے تو سب سے بہلے پیکجز کیا ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو فلٹر ڈاکومنٹس جس کے مطابق ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں جی یہ ایک شیرڈ پیکجز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسرے ڈیویلپرز جو ہیں وہ فلٹر کے اندر اور ڈارٹ ایکو سسٹمز کے اندر یعنی ڈارٹ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور فلٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیویلپرز کو یہ کہہ لیں کہ اجازت دیتے ہیں آلاو کرتے ہیں کہ وہ کوئکلی جو ہے وہ اپنی ایپ کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ تیار کر سکیں بجائے اس کے کہ وہ پوری ایپ سکریچ سے تیار کریں بہت سارا کام بنا کے جو ہے بہت سارے ڈیویلپرز ایسے کہہ لیں کہ اس کو آپ ریڈی میڈ کوڈ کہہ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مزید سمپل ایگزامپل سے سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں فرض کہیں کہ جو ہے وہ میں نے ایک گھر ڈیزائن کر لیا ہے کسی بھی فوٹو شاپ سوف ویر میں یا کسی بھی سوف ویر کے اندر اب اس کے اندر میں اس میں جو یہ یہاں پہ مجھے ایریا نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی ٹری لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہ ہوگا کہ مجھے وہ پورے کا پورا گاڑی یا ٹری وہ دیزائن کرنا پڑے گا تو کیوں نہ میں کسی اور کا بنا ہوا یعنی جو مجھے جو مجھے اللیگلی اللیعی ہلائے اور مجھے وہ ٹری بنا بنایا کہے کہ جی یہ ٹری بنا بنایا پڑا ہے آپ اس کو لگالو تو کیوں نہ میں وہ لگاؤں یا کہ میں بلکل نئے سرے سے ایک ٹری ڈیزائن کر کے لگاؤں تو مجھے وہ بہتر ہے جو مجھے بنا بنایا پروائیڈ کرے جو بنا بنا ہے آپ کو پروائیڈ کرے گا that is called package اور وہ آپ کیا کریں گے جی وہ آپ اس میں import کروائیں گے پیکج کو یعنی یہ tree جو ہے وہ ایک package تھا جو ہم نے اپنے build-in code کے اندر جو ہم نے code اپنا تیار کر لیا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو fit کر لیا تو next video میں انشاءاللہ ہم package کو download کریں گے اپنے project میں install کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے run کر سکتے ہیں اپنے exact package کی بجائے ایک simple package کو ہم use کر کے دیکھیں گے تو next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ